کورٹ فیسوں میں کمی کے لیے بڑی پیش رفت حکم امتنائی کی دخواست پر کورٹ فیس پانچ سو چھ کم ہو کر دس روپے ہوگی فیملی کورٹ اور قیدی کے وقالت نامیں پر کورٹ فیس ختم ریکارڈ تربی کی دخواست پر کورٹ فیس دس روپے کرنے پر اتفاق سیور کورٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصددکہ کاپی کے لیے ون ٹائم سو روپے کورٹ فیس ہوگی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ مرک سحیب احمد بھرت کی زیرے صدارت کورٹ فیس کمیٹی کا اجلاس اہم معاملات پر اتفاق کیا گیا فنڈز اصلاحات اور مرآات مگر شکایات کے امبار ون فائی پر آنے والی کولز پر سو فیصد مقدمات کا اندراج خواب بن گیا پرفارمنس انڈیکیٹرز نے مقدمات اندراج کا پول کھول دیا لاہور میں تمام موصول کولز پر مقدمات کا اندراج نہ ہوا پولیس ہلے بہانوں سے کول کرنے والے متاثرین کو تکھاتی رہی پنجاب کے سترہ بڑے حسبتال میڈیکل کالیجز لاو وارس ہو گئے حکومت نے مستقل بورڈ اپ مینجمنٹ نہ بنائے جنرل سرویسز حسبتال میں بورڈ اپ مینجمنٹ موجود نہیں پنجاب ڈینٹل حسبتال انسٹیچوٹا پبلک ہیلٹس کی میڈیکل کالیج بھی بورڈ سے محروم سترہ سفتالوں کے بورڈز کی مدت گزشتہ برس ختم ہو چکی حکومت کئی ماہ گزرنے کے باوجود نئے بورڈ اپ مینجمنٹ تشکیل نہ دے سکی مالی اور انتظامی امور متاثر سولر کنیکشن لینے والوں کے لیے بڑی خوشخبری کنیکشن کے حصول میں ٹرانس فارمر لوڈ کی شرط ختم کر دی لیس کو چیف شاہد حیدر کی منظوری کے بعد قوانین میں ترمیم کی گئی نیپرا قوانین کے مطابق کنیکشن لگانے کے حکام آجاری تمام دفاتر کو کنیکشن لگانے کا مراستہ بھی جوا دیا گیا پی ایچ اے کا کمرشل نرسریز کے قیام کا جامع منصوبہ ریس کوٹس میں دوسری بڑی کمرشل نرسری بنائی جائے گی تعمیراتی کام کا آغاز جلانی بار کمرشل نرسری میں فینسی نایاب اور مہنگے پودوں کی شجرکاری کی جائے گی پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے لیے لیڈرز فار ٹومارو تقریب نو بورڈز کے ایک سو اٹیس طلبہ اور رسازہ کو پانچتروں اور چھاسی لاہ کے انعواد دیئے گئے طلبہ کو گارڈ آف آنر دے کر مریم نواز خوشی سے آپ دیدہ ہو گئے سی ایم سکولرشپ دینے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے کا اعلان وزیراعلا کی پوزیشن ہولڈرز سے ملاقات کامیابی پر شاباش دی بولنگ پوزیشن ہولڈرز جہاں مرضی پڑھیں فیس پنجاب حکماتے کی پنجاب کے تین لاکھ اساتیزہ کی سنی گئی تو بعد دون سے پابند اساتیزہ کا اپلائی کرنے کے لیے کم از کم اپنے سکول میں تین سال گزارنا لازمی ہوگا سنیورٹی نمبر کے بغیر اساتیزہ آن لائن اپلائی نہیں کر سکیں گے خواتینہ اساتیزہ سنیورٹی نمبر کے حصول کے لیے آثورٹیز کے دفاع تک پنجاب پولیس میں سنکرون ترقیوں کا فیصلہ آئی جی کا پین تین سو خالی سیٹوں پر ترقیان دینے کے لیے ورکنگ تیز کرنے کا حکم کانسٹریبل سے ایس پی رینگ تک خالی سیٹوں پر ترقیان دی جائیں گی ریشٹرن سر برانٹ کو ڈایا دے دی گئیں آئی جی آفیس میں ترقیاتی کمیٹیوں کے اجراحاص ہوں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر آم سارفین کو نو ریلیف آٹے کی قیمتیں بدستور آسمان پر آم سارفین کو دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو روپے میں دستیاب مارکٹ میں بیس کلو گرام آٹے کا تھیلہ سترہ سو پچاس روپے میں مر رہا ہے آتا سستانہ ہونے کی وجہ سے سارفین نے آنا چھوڑ دیا زیادہ تک ڈالیں بھی موجود ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے قائد آسم انڈسٹرل سٹیٹ اور کوٹ لکپت میں تیز بارش مال روڈ ہائی کوٹ اور جیل روڈ پر بھی موسندہ بارش کچھڑا جیل روڈ بارک کے بعد تعلق سب مستر پیش کرنے لگی ٹیپک روانی بری طرح متاثر آج وقتے وقتے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے پانچ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کنگارہ مسفتال کے باہر خواتین ڈاکٹر سراپ احتجاج شدید نارے بازی کی گئی وائس چانسٹر خالد مسود گوندل اور ایم نس حافظ موین کے مذاکرات مظاہرین مانگے کاربائی کی یقین دہانے پر احتجاج ختم کرتی ہے الڈیو ایم سی کے ورکرز کا پیس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ سینیٹری ورکرز کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم مظاہرین کے لاہور ویسٹ منزمنٹ کارپوریشن کے خلاف نارے بازی پولیس سینیٹری ورکرز کئی سالوں سے ایک پستی کی زندگی گزار رہے ہیں غریب اپنا گزارہ کیسے کرے میٹرو بس سرویس کے برخواست سیکیورٹی ملازمین کے احتجاج کلپا چوک پر ورکرز کا احتجاجی مظاہرہ میٹرو بس سرویس موطل برخواست ملازمین اور نیجی کمپنی سیکیورٹی کے ماہ بین مذاکرات نیجی کمپنی کے سی ای او نے واشباک اڈائٹ کی یقین دہانی کروا دی ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ مؤخر کر دیا ڈیفنسے برطانیہ ہنگاموں میں ملویس ملزم گرفتار فرحان عاصف کو برطانیہ حکومت نے ٹریس کیا ملزم نے چینل ٹری کے نام سے چلنے والے فورم پر ویڈیو پوسٹ کی فرحان عاصف کے خلاف سائبر ٹریزن کی دفعات کے تحت مقدمہ درج نو مائی کے مقدمات کو اکٹھا کرنے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کیس ہائی کورٹ نے درپاس قابلے سماعت ہونے بارے وکیل کو تیاری کی محلہ دے دی جسٹیز تارک سلیم شیٹ نے کہا آپ پیٹیشن واپس لے لیں ورنہ ایک میلین جرمانہ آئیت کروں گا سماعت غیر معینہ مدد تک ملتوی ہائی کورٹ کی آئی ٹی سسٹم کو مزید بسی کرنے کا منصوبہ قائم مقام چیف چسٹی صحابید عزیز شیخ کی زیرے صدارت اجلاس آئی ٹی کے مختلف منصوبوں پر عمل درامت کے متعلق تبادلہ خیال ڈی جی کیس منجمنٹ اور ایڈیشنل ریجسٹرار آئی ٹی ڈاکٹر عبدالناصر سمی دیگر کے شکر سبائی وزیر سہت خواجہ اندان نظیر کی زیرے صدارت اجلاس ایڈیشنل سیکیٹی ڈاکٹر کلندر خان، لی جی ڈرگ کنٹرول محمد سحیل شریک چیف ڈرگ کنٹرولر حضرت جمال سلیمی، ڈاکٹر منی بشرف، سیکیٹی بورڈ ڈاکٹر منور حیات اور ڈاکٹر ساجد بشیر کی شکر پنجاب کوالیٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس میں فارما انڈسٹری کے کیسیز کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر خواجہ اندان نظیر کی امریکی گونسل جنرل پیشنن کے حکم سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا سبائی وزیر شافع حسین سے سرمایہ کاروں کی ملاقات تاجک سفیر شریف زادہ یوسف طاہر نے کیارت کی ملاقات میں دو طرح تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق تاجک سفیر کا پی کے اللہ کا بھی دورہ مہمانوں کو آئی سیو اور دیگر تنصیبات کا دورہ کرایا انسیچیوٹ کے بارے میں وزیر بلدیات کی زیرے صدارت ویسٹ مینجمنٹ کمپنیس کی سی ای اوز کا اجلاس سیکرٹری بلدیات شکیل احمد سپیشل سیکرٹری آسیا گل ایڈیشنال سیکرٹری ماریا تاری کی شکت اجلاس میں پنجاب میں سفائی کے نظام کی آؤٹسورسنگ میں پیش پڑا دیا شارفیق ناہے وزیر ایالہ ماری نماز کے وین کے مطابق سفائی کا مایاری نظام تاریخ پا رہے ہیں ویڈورز فارٹی پنجاب کاؤنسل کے مینبر مسئول دکھی سٹھویں سالگیرہ پی بی سینٹر پنجاب سیکرٹریٹ میں سالگیرہ کی تقریب سجائے گئی وائس ٹیرمنٹ پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی جہاں رابٹو کی خصوصی شرکت زیشان شامی نسیم صابر فرخ بسیر بشارت علی مدسر شاکر محمد عمر اور آسیت بھٹی شریک ہوئے بی سی لاہور سید موسیٰ رزا کا سبزی اور فروٹ منڈی شالی مارکہ دورہ سبزی اور پھلوں کی بولی کے عمل کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا گفران احمد کا مختلق مقامات کا دورہ ڈسپوزر سٹیشن اور نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا نے ڈسپوزر سٹیشن پر پانپس اور جنریٹرز کی ورکنگ کا معاینہ بھی کیا آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہے ڈاکٹر اسمان انبر نے پولیس ملازمین کی دقواستیں سنی حل کے لیے احکامات جاری کیے شاہد محمود کی علاج معالجے میں معابنت کی دقواست پر ڈی ای جی ویل فیر کو ریلیف کی بھی ہدایت سی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت کیپیٹل سٹی پولیس ہیڈ پوارٹرز میں اجڈا سوا پینڈنگ روڈ سیٹیفیکیٹ بجھلی چوری اور دیگر زیرے تفتیش مقدمات پر پیشفت کا جائزہ لیا گیا سی سی پیو کی زیرے تفتیش مقدمات کو جلد سے جلد یقصو کرنے کی ہدایت کی تاجکستان کے صفیر یوسف شریف زودہ کا پی کئی اللائی کا دورہ تاجک صفیر کو پاکستان کیڈنی اینڈ ڈیور انسٹیٹوٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی مشیر گورن پنجاب اور ڈائریکٹر آورسیز فیڈر بھی حملہ تھی پی کئی اللائی کے ترجمان ڈاکٹر عثمان عجلہ نے حسبتال کے بارے میں بریفنگ دی پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ٹیوی اشتراک کو فروغ دینے پر باگ کی گئے ریجنل ٹیکس آفیس میں وصولیوں کے نظام میں بہتری سوسے زائد ویڈھولڈنگ ایجنٹس کی تربیتی ورکشاپ کا آخری دن آئی جی آفیس سی این ڈاوی ای جی آفیس میں حکمات آلی انسیہت کفسران کو تربیت فراہم کی گئی چیف کمیشنر احمد شجا خان کمیشنر ویڈھولڈنگ بلال حسن نے لیکچرز دیئے اسم تنویر کی پی آف فاؤنڈر ال بی ایف آلائنز کی حمایت لاہور چنبر کی سیاست دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگی آئی ٹی سیکٹر سے تاجوں کا بھی حمایت کا اعلان پی سی میں بڑے اکٹھ کا احتمام آئی ٹی سیکٹر نے فیصلہ سنا دیا صدر کاشی فنور میان تاریخ نصبہ حارون اروڑا اور دیگر نے شرک کر دی پاکستان انجینرنگ کانسل کے الیکشن میں مقصود گروپ کو فائدہ دینے کے لیے دھانگلی کی گئی چار گھنٹے تک نادرہ کی بائیومیٹرک بند رکھی گئی اور پاکستان اسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز پنجاب کے صدر وقاس جاوید اور دیگر کی پریس پانفرنس بولے سین میں بہترین دھانگلی کے باوجود ہمارے گروپ کے مبراہ جیتنے میں کامیاب ہوئے اگر نتائس بدلنے کی کوشش کی تو احتجاجی دھر نہ دیں گے پی ایم ایس سندھ کے افسران کا سیول سکیٹریٹ کا دورہ افسران کو تعلیموں صحت سمیت مختلف شعبوں میں اسلاحات پر بریفنگ دی گئے وقت نے مقران آرکلی سمیت مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا جبکہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی گوڈ گورننس کے لیے اقدامات کو مثالی کرا دیا اے ای او پاکستان کے ذریعتمام سٹڈی ایبراڈ ایکسپو کا دوسرا رو سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد بیرونے ملک سٹڈی کے لیے معلومات کے لیے پہنچی ریجنل مینجر اے ای او پاکستان ناصر نصیر نے کہا کہ سٹوڈنٹس کو بیرونے ملک حصول تعلیم کے لیے تفصیلی رہنمائی فرام کی جا رہی ہے موسیقی